بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فور سیکرٹ تو آج ہم بنا رہے ہیں بکرے کا سٹیم روست کی ریسپی اس کے اندر ہم آئل کا ایک کطرہ نہیں استعمال کریں گے آئل فری ریسپی ہے تو اس کو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر پہ بنا سکتے ہیں بہت کم انگریڈینٹ کے ساتھ بلکل یہ دیکھیں بلکل سوفٹ مکھن کی طرح یہ بنے گا موں میں گل جانے والا آئیے دیکھتے یہ مزیدار سا سٹیم روست کیسے بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس بکرے کی جو مچھلی ہوتی ہے مچھلی کے پیسیز ہیں یہ لیک کے اوپر والے اسے کے پیس ہے تو یہ میرے پاس تین تھے اس کے میں نے دو دو پیس کروا لی یہ دیکھیں بوٹی بڑی سائز کی بوٹی ہے اور اس کے اندر ہر پیس کے اندر ایک ایک ساتھ نلی ہے تو اسی طرح کی کٹنگ ہے اور اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک کھلا برطن لیں گے اس کے اندر پانی لیں گے یہاں پہ دو ٹیبل سپون اس کے اندر نمک شامل کریں گے اور تین سے چار ٹیبل سپون اس کے اندر سرکہ شامل کریں گے اچھی طرح اس کو مکس کریں گے اچھی طرح اس پانی کو مکس کرنے کے بعد یہ گوشت اس پانی کے اندر ڈپ کر کے رکھنا ہے ہم نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس سے یہ ہوگا کہ گوشت کے اندر جو نمک بغیرہ وہ پھکا نہیں ہوگا اچھی طرح اس کے اندر نمک چلا جائے گا اور دوسری طرف دیکھیں آدھا کپ دہی لیں گے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون اس کے اندر لسن کا پورڈر شامل کریں گے پیسٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون لال مرچ پورڈر شامل کریں گے ون ٹیبل سپون کٹی مرچ شامل کریں گے تو یہاں پہ آدھا ٹی سپون اس کے اندر حلدی کا پورڈر شامل کریں گے ون ٹیبل سپون دنیا پورڈر شامل کریں گے ون ٹیبل سپون اس کے اندر گرم مسالہ پورڈر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر جائفل اور جاواتری پورڈر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اجوائن شامل کریں گے ایک چھٹکی فوڈ کلر ایک ٹیبل سپون اس کے اندر لیمن جوز ایک ٹیبل سپون سرکہ ایک ٹیبل سپون سویا سوس اور ایک ٹیبل سپون چلی سوس شامل کریں گے یہاں پہ دیکھیں ون ٹیبل سپون اس کے اندر ادرک کا پیس شامل کریں گے اور ون ٹیبل سپون ہی اس کے اندر ہم کیچپ شامل کریں گے تو یہ میری نیشن ہماری ہو گئی ہے جی ریڈی اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ایک جان کر دیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت سی یہ میری نیشن تیار ہو چکی ہے تو ابھی گوش کو دیکھیں جی پانی سے نکالیں گے اور اچھی طرح اس کو ہم نے ایک ٹوکری کے اندر ڈالنا اس کو واش نہیں کرنا پہلے اس کو دو تین پانی کے ساتھ میں نے اچھی طرح واش کیا ہوا ہے تو اس کو ہم نے واش نہیں کرنا اس کو ایک ٹوکری میں ڈال کے اس کا پانی ہم نے ڈرین کرنا تقریباً دس منٹ کے لیے اس ٹوکری کے اندر رکھ دیں گے تاکہ پانی وغیرہ اس کا اچھے سے نکل جائے اس کے بعد اس کی میری نیشن کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں اس کو ایک برتن میں شامل کریں گے یہاں پہ اس کی جو میری نیشن بنائی ہے اس کے اوپر ڈال دیں گے دیکھیں اس طریقے سے تو دوستو یہ میری نیشن ڈالنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے ہر بوٹی کے اوپر ہم نے اچھی طرح مسالہ لگانا ہے ہاتھ کی مدد سے یہ دیکھیں اس طرح سے تو آئل کا ہم اس کے اندر اس ریسپی کے اندر استعمال نہیں کریں گے جو اس کی روست کی ویسے ریسپی ہے جو شادیوں والا روست ہے اس میں پہلے اس کو فرائے وغیرہ کیا جاتا ہے لیکن ہم فرائے نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو آئل فری بنانا ہے تو یہاں پہ اس کو ایک گھنٹے کا ریسپ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ اس کو تین سے چار گھنٹے رکھیں یہاں پہ دو تیز پتے شامل کریں گے پریشر ککر میں دو موٹی لائچی ہیں چار سے پانچ لونگ ہے دو بادیان کے پھول ہے ہدھا ٹی سپون کالی مرچ کے دانے یا ایک ٹکڑا دارچینی کے یہ مسالہ اس پریشر ککر میں شامل کریں گے ایک لٹر اس کے اندر پانی شامل کریں گے تو آپ اس کو اپن پورٹ میں بھی کھلے برتن میں بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ اس کے اندر ایک سٹیم والی جالی رکھ دیں گے اور ابھی دیکھیں تقریباً ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اس کو میرینیٹ کی ہوئے تو ابھی اس کے اندر جو ایکسٹرا پانی ہے یہ پانی اس کا ہم نے نکالنا ہے تو اس کا پانی دیکھیں ہم ایک پلیٹ میں نکال دیں گے اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اس طرح سے پانی نکال دیں گے اگر اس کے اندر پانی وجود ہوگا تو پھر مسالہ ہمارا اتر جائے گا اور یہاں پہ ہم فائل پیپر لیں گے فائل پیپر کے اوپر لگائیں گے بٹر پیپر تو اس طرح سے ہم بٹر پیپر لگانے کے بعد ایک پیس اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو ریپ کر دیں گے تو تھوڑا سا مسالہ اس کے اوپر لگائیں گے اور دیکھیں اس طرح سے اس کو بند کر دیں گے بہت ہی سانی کے ساتھ یہ ریپ ہو جاتا ہے اور اس کو دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح ہم ریپ کریں گے اسی طرح سے ہم سارے پیسیز ریپ کر لیں گے تو اس کے اندر ریپ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک ہیٹ پیدا ہوتی ہے اس ہیٹ سے بھی گوش پکتا ہے تو بہت ہی زبردست اور سوفٹ سا گوش ہمارا تیار ہوگا یہ والا تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو میں نے پیک کر لیا ہے اور اسی طرح سے دیکھیں سارے پیسیز ہم پیک کر لیں گے بہت ہی سانی کے ساتھ ہی ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں جی تو دیکھیں میں نے سارے پیسیز اسی طرح سے پیک کر لیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو ابھی جو پریشر ککر کے اندر ہم نے پانی وغیرہ ڈالا تھا اس کے اندر سٹیمر رکھا تھا اس کے اندر یہ اوپر یہ لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کے اوپر لگا دیں گے پریشر ککر کے اندر تو اگر آپ کھلے پتیلے میں اس کو بنانا چاہتے ہیں تو یہی طریقہ کار ہے کھلے پتیلے کا پریشر ککر میں ہم اس کو ایک گھنٹ کے لیے سٹیم دیں گے بلکل لو فلیم پہ اگر آپ کھلے پتیلے میں بنانا چاہتے ہیں تو کھلے پتیلے میں تقریباً ڈیڑھ سے پونے دو گھنٹے اس کو سٹیم لگے گی وہ بھی لو فلیم پہ تو یہاں پہ پریشر ککر کو بند کریں گے اور بند کرنے کے بعد دوستو ایک سیٹی آنے کے بعد ہم نے اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے پکانا ہے تو ابھی اس کا ویٹ لگائیں گے یہاں پہ دیکھیں پہلے ہائی فلیم پہ اس کو دس منٹ کے لیے پکائیں گے جب اس کے اندر سٹیم بھر جائے اور سیٹی آنا سٹارٹ ہو جائے تو فلیم کو بالکل لو کر دیں گے اور لو فلیم پہ ایک گھنٹے کے لیے اس کو پکا لینا ہے ایک گھنٹے بعد ابھی کھولیں گے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں جی دنویں نکر رہے ہیں بہت زیادہ گرم ہے تو بہت ہی اتحاد کے ساتھ آپ نے اس کو اٹھانا ہے ابھی چیک کر لیتے ہیں پہلے یہ بوٹی گھل گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھے سے یہ سوفٹ ہو چکا ہے تو ابھی اس کو فائنلی نکالتے ہیں باہر تو یہ دیکھیں اس کے اندر ہلکا پھلکا اس کا پانی ہوتا ہے اس کی یخنی سی ہوتی ہے تو اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی یہ آپ جب فائل پیپر کھولیں گے تو یہ نیچے نکل جائے گی اگر آپ اس کو تھوڑا سا آون میں گریل کرنا چاہتے ہیں آون میں بھی کر سکتے ہیں اس سے ہی ہوگا کہ یہ خوشک ہو جائے گی تو یہاں پہ اس کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے لیکن میں تو اسی طرح سے آج اس کو کھاؤں گا تو انشاءاللہ اس طرح سے بھی یہ بہت زبردست بہت ہی ڈیلیشیس اور مزیدار سا بنتا ہے تو اس کے ساتھ آپ نان اور خمیری روٹی اور اس کے ساتھ دئی والی گرین چٹنی استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے ٹیبل کو چار چان لگ جائیں گے اتنا یہ مزیدار سٹیم روست ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ کتنا زیادہ سوفٹ ہے کتنا زیادہ یہ نرم اور جوسی ہے تو آپ بھی دوستو اس سٹیم روست کو اسی طرح سے ٹرائی کیجئے گا اور فرینڈ اور فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے آپ نے اسی طرح سے بنا کے کمنڈ میں فیڈبیک ضرور دینا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا سوفٹ اور جوسی ہے تو مزید اچھی ریسپیز کے لیے سمیولا فوڈ سیکرٹ چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ